اسلام علیکم آج کے ریکچر میں ہم انوارمنٹ سیٹ اپ دیکھیں گے کہ ہم IDE کونسا یوز کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہم بک ڈیویلپنٹ مورڈ ہمارا کیا ہوگا اور کوڈ شیرنگ جو میں آپ کے ساتھ کوڈ کر رہا ہوں گا وہ آپ کو کس فارمیٹ کے اندر ملے گا IDE جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ ویر سٹوڈیو کوڈ ہے یہ اس کی ویب سائٹ ہے ویر سٹوڈیو کوڈ کی اس ویب سیٹ کے اوپر سے آپ اس کو انسٹالل کر سکتے ہیں اس کے انسٹاللر مل جائے گا آپ کو اس کا zip file مل جائے گی zip file portable ہے آپ اس کو USB drive میں بھی رکھ سکتے ہیں اور ویر سٹوڈیو کوڈ جو ہے یہ لائٹ ویڈ ہے اور فور تائم بینگ اب یہ کنسلر کریں گے یہ جس نوٹ پیڈ پلس پس کی ایک extension ہے اچھی تو لیٹسے کہ ہم ایک نیا ایسٹی ایمل کا ایک پیج جو ہے وہ اس کے اندر بنا رہے ہیں تو index.html ایک پیج میں نے کریٹ کیا ہے اس کے اندر یہ ایک ایک ایسٹی ایمل کا پیج ہے اس کی جو ویو سٹوڈیو کوڈ ہے اس کے اندر جو ایسٹی ایمل رائٹ اپ کرنے کے لیے یہ آپ کو بہت زیادہ ہلپ آؤٹ کرتا ہے فور زمپل ایسٹی ایمل کا ٹائگ آپ نے کریٹ کرنا ہے ایسٹی ایمل لکھے ٹائگ پریس کریں تو آپ کا یہ کمپلیٹ کر دے گا ایسٹی ایمل کو اگر آپ کو انیشیل ایسٹی ایمل جنریٹ کروانی ہے تو ایک سیمیشن سائن لکھیں ٹائپ پریس کریں تو آپ کو ایک انیشیل سیٹ اپ جو ہے آپ کی ایسٹی ایمل کا وہ کریٹ کر کے دے دیتا ہے اس میں فور زمپل میں ہیں اب ایک ایچ ون ہڈنگ ہے میری اور یہ ایچ ون کے اندر میری فرسٹ ہمل پہ اس کو کون ٹین لکھتا تھا ہوں یہ ایک چلی ایک فولڈر ہے یہ فولڈر میں نے اس کے اندر اپن کیا اور یہ وہی والی فائل ہے اس فائل کو آپ اپنو پڑدھ کر لیں تو ایک چلی یہ کہ وہی والی فائل ہے جس Republic آپ اس کو نوڈ پیٹ کے اندر لکھ لیں یا اس کو آپ اس اویر سوڈیو کوڈ کے اندر لکھ لیں یہ ایک ہی چیز ہے اس فائل کو ڈبل کلک کریں تو آپ کے براوسر کے اوپر اوپن ہو جائے گی but mind it کہ if i add something more my editing for example تو آپ کا page automatically refresh نہیں ہوگا آپ کو refresh کرنا پڑے گا but if you want کہ یہ automatically refresh ہوتا جائے as soon as آپ یہاں پہ کوئی html کے در modification کریں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو فائل preferences میں جانا ہے اس کے اندر آپ کو preferences کے اندر extensions ہوں گی آپ کو ایک extension solve کرنی ہے جس کا نام ہے live server یہ extension ہوگی آپ کے یہ میں نے already solve کی ہوئی ہے اس extension کی انسول کرنے سے ڈبانٹی ہوگا کہ اب آپ right click کریں open with live server کریں یہ automatically chrome کے اندر آپ کو page open کر دے گا no change anything my more editing for example اس کو میں save کر رہا ہوں تو یہ آپ کا page جو ہے اس کے اندر یہ automatically اس کو refresh کر دے گا پیج کو تو یہاں پیج کو یہاں پہ اگر آپ یہاں پہ for example میں ایک کچھ ٹیکس ٹائپ کر دوں اور یہاں پہ میرا my next heading for formatting میں اس کی اگر for example خراب کر دے گا code کی اس کی کوٹ فارگٹنگ کے ایک extension ہے اس extension کا نام ہے prettier تو آپ نے prettier install کرنی ہے اس کی extension ہے preference settings میں جا کے sorry file preference extensions extension میں ایک اس کی extension prettier آپ install کر لیں prettier code formatter ہے آپ کا یہ جس آپ نے install کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے کہا کرنا ہے file preference settings json format کھول لیں json format جو ہے وہ میں آپ کو بعد میں بھی explain کر دوں گا کہ یہ کیا چیز ہے تو prettier کا کوئی ایڈر میرا آ رہا ہے no error کوئی نہیں ہے اس کا یہ 9 آپ نے ایک add کر دی نہیں ہے اس کے اندر اس سے ہی ہوگا کہ جیسے آپ file کو save کیا کریں گے تو آپ کی file کی formatting automatically ہو جائے گی code کی تو this is very helpful extension تو یہ دو extension جو ہیں آپ basically ان کو install کریں گے اور انسال کرنے کے بعد اس کو آپ utilize کریں گے تو آپ کے پیج کے اندر کافی اچھی آپ کو formatting کی options مل جائیں گے اس عمل کے اندر جائے دیکھیں جیسے body کے اندر میرا میں نے code formatting نہیں کیا ہے تو save کرتا ہوں file کو automatically میرا code جائے وہ format ہو جاتا ہے یہ setup ہے code آپ کو کہاں سے ملے گا code actually میں نے کیا کیا ہوئے git کے اوپر ایک repo create کی ہوئی ہے اور یہ اس کا link ہے git کا یہ github desktop کو ہم میں میں نے اس لیکچر کے اندر اس لیکچر کے اندر اس لیکچر کے اندر اس کو میں اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں commit to master یہ آپ کو گیٹ پاد میں اس لیکچر میں جب ہم ڈپلائمنٹ کی طرف جا رہے ہوں گے تو اس میں ہم گیٹ کو یوز کر رہے ہوں گے اس چیمل کی فائل کو جو ہے وہ آپ ڈپلائے کیسے کر سکتے ہیں آلائن اس کے لیے ہمارے پاس options یا کے اویلیبل ہیں وہ انشاءاللہ اس لیکچر کے اندر ہوگا یہ آپ کی میرا code جو ہے وہ سارا اس url کے اوپر سے آپ کو مل جائے گا اس url کے اوپر آپ کے پاس سارا code ہے یہ وہ index.html کی فائل ہے جو ابھی ابھی میں نے ٹائپ کی ہے my first html ہے all what you have to do is کہ آپ clone کر کے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں zip file but اس میں پرولم ہی ہوگا کہ ہر نئی لیکچر کے ساتھ اپ ڈیٹ ہوتا رہے گا تو آپ نے ایک دفعہ ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے تو آپ کے پاس updated code نہیں آئے گا what you can do is install github desktop یہ ایک ڈیسٹوپ کا ڈول ہے وہ اس ٹائپ کا ہے اور اس کے اندر اب آپ نے یہاں سے اس کو آپ کی جو repo ہے اسے آپ نے clone کرنا ہے open end desktop وہ آپ کو ڈیسٹوپ کے اندر open کر دے گا open github desktop اس نے open کر دیا یا یہ فیچو ریجن کو بٹن آپ نے ہمیشہ پرس کرنا ہے تو جیسے آپ یہ پرس کیا کریں گے میرے جتنے بھی کوڈ کی موڈیفکیشن وہ آپ کے پاس آ جائیں گی تو گٹ جو ہے بسکلی وہ کوڈ مینجمنٹ ٹول ہے آپ کا جو آپ کے کوڈ کو مینج کرنے کے لیے اس میں مزید اٹیس انشاءاللہ میں اپنے لیکچر کے اندر تیکس وڈیو کے اندر آپ کو اسپرین کر دوں گا تو اس کا وڈیو کے لینک جو ہے وہ میں اپنے اس جو کوڈ ہے گٹ آب کی ریپو ہے اس کا جو لینک ہے وہ میں اپنے اس وڈیو کے ساتھ ہی پیس کر دوں گا اور یہ اسمان لائیو کے اوپر بھی آپ کو مل جائے گا اسمان لائیو کے اوپر ابھی دو لیکچرز ہیں اور تیسرا جو ہے وہ بھی تھوڑی دیت پر تک میں اس کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں اوکی یہ آپ سیٹ اپ کریں اس کے بعد پھر ہم آگے جاو اسکیپ کو پہلے ڈپلائیمنٹ کو دیکھیں گے اس کے بعد پھر ہم جاو اسکیپ کی طرف موو کریں گے